اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے عزیز دوستو آئیے گا آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا عمل اور ایک ایسا وظیفہ آپ کو دینے کے لیے جا رہا ہوں جو لوگ بیچارے پریشان حال ہیں جن کے گھر میں برکت نہیں ہو رہی ہے یا یوں سمجھے گا کہ بہت زیادہ پریشانی میں مقتلع ہیں اور چاروں طرف سے فسے ہوئے ہیں کاروبار نہیں چل رہا ہے تو پھر وہ کیا کریں تو دیکھئے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرو کائی کی تلاوت کرو سورہ واقعہ جو کہ ستائیسویں پارے کے اندر ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سورہ واقعہ اس کا دوسرا نام سورہ غینا ہے یعنی مالدار بنا دینے والی سورت تو اگر آپ کے گھر کے اندر تنگ دستی آ رہی ہے آپ کے گھر کے اندر غریبی آ رہی ہے آپ کا کاروبار نہیں چل رہا ہے اور آپ بہت زیادہ پریشانیوں میں پس چکے ہیں اور آپ کے گھر کے اندر جوان بیٹیاں ہیں یا بیٹے ہیں اور گھر میں شادی کا انتظام نہیں ہو پا رہا ہے تو پھر سورہ واقعہ آپ روزانہ پڑھنا شروع کر دیں اس کا طریقہ بزرگان دین نے بتایا ہے مغرب کی نماز کے بعد یا پھر عشاء کی نماز کے بعد ایک بار سورہ واقعہ آپ ضرور پڑھئے گا کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسو ہمارا کام پھر سے چلنا لگے گا لیکن یہ کسی وجہ سے ہمارا کام کم ہو گیا یہ ہم نہیں سوچتے ہیں ہمارے گھر سے برکت کیوں ختم ہو گئی یہ ہم جلدی نہیں سوچتے ہیں ہم مسئیبہ کم جو چل رہے اس کی وجہ کیا ہے ہم نہیں سوچتے ہیں کہیں نہ کہیں ہم سے کچھ نہ کچھ غلطیاں کوئی نہ کوئی گناہ ایسے ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے رسک میں تنگی آ جاتی ہے جس کی وجہ سے ہمارے کاروبار میں تنگی آ جاتی ہے ہمارے گھر میں پریشانیاں آ جاتی ہیں تو پہلے آپ توبہ کریے گا اللہ کی بارگاہ میں اللہ میں توبہ کرتا ہوں اپنے گناہوں سے پروردگار مجھے گناہوں کو معاف فرما دے میری توبہ کو قبول فرما لے یا اللہ میں پریشان ہوں مجبور ہوں لاچار ہوں میرا کاروبار نہیں چلا ہے اللہ تو مجھے معاف فرما دے توبہ کرنے کے بعد پھر آپ اس دعا اس صورت کو پڑھئے گا انشاءاللہ تبارہ کا بتانا جیسے ہی آپ روزانہ اسے پڑھنا شروع کریں گے بیسے ہی یوں سمجھے گا کہ آپ اس کا اثر دیکھنا شروع کر دیں گے دیکھئے گا بہت ساری لوگ ایسا کرتے ہیں کہ بھئی ہم صورت واقعہ نہیں پڑھ سکتے اور ہمارے گھر میں کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے ہم کیا کریں گے تو اگر آپ کے گھر میں کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے تو پھر آپ ایک کام کریے گا کہ محلے سے مسجد سے کسی بچے کو پڑھنے والے بچے کو یا مدرسے سے کسی بچے کو بولا کہ آپ صورت واقعہ پڑھوا دیا کریں یا گھر میں آپ کی بیٹی بیوی کوئی بھی اگر پڑھوا ہے تو وہ بھی پڑھ سکتی ہیں ٹھیک ہے اگر نہیں ہے تو کسی بچے کو بلا کے یا امام صاحب کو بلا کے گھر میں پڑھوا سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے ہم اگر کوشش کریں تو کیا نہیں ہو سکتا ہے سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن ہمارا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے اگر آپ کا عقیدہ ہے کہ ہم نے اس دوئی سے سورت کو پڑھوا لیا گھر میں خود پڑھ لیا تو انشاءاللہ ہمارے گھر سے یہ تندستی غریبی دور ہو جائے گی یہ کس کا فرمان ہے اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ سورہ واقعہ کو سورہ غنہ کہا جاتا ہے یعنی مالدار بنا دینے والی سورت تو اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تندستی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے اس سورت کو آپ پڑھئے گا اور پریشانیوں کو دور کرئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ